مزہبی طور پر لیکن یہ سلطنت صرف سو سال تک ہی قائم رہی تھی جبکہ اس کے بعد آنے والے دوار میں یہ خطہ بابل، مصر، روم، فارس اور بادن تینی سلطنتوں کے زیر تسلط بھی رہا پہلی جنگ عظیم سے قبل یہاں کئی صدیوں سے مسلمانوں ہی کی حکومت تھی لیکن ایک یہودی سلطنت جو سو سال تک ہی قائم رہی اس کے ختم ہونے کے تین ہزار سال بعد بھی یہودی آج اس علاقے پر اپنا حق جتلاتے ہیں یہودیوں کی اپنی الگ ریاست کے لیے تاریخ میں مختلف ادوار میں کبوں بیش چھ مختلف علاقوں میں تجاویز زیرے غور رہی ہیں لیکن بالاخر یہودیوں نے اپنی ایک الگ ریاست کے لیے فلسطین کی ہی سرزمین کا انتخاب کیا اہم بات یہ ہے کہ جنگ عظیم دوم سے قبل 1930 کی دہائی تک پوری دنیا کے 60 فیصد یہودی تو یورپ میں آباد تھے اور فلسطین کی سرزمین پر ان کی آبادی بہت کم تھی تو یہاں ایک اپنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کی زیادہ تر آبادی یورپ میں تھی تو پھر ان کی الگ ریاست فلسطین میں ہی کیوں قائم کی گئی یہودیوں کی الگ ریاست کے لیے مختلف ادوار میں جو تجاویز زیرے غور رہی ہیں وہ کیا تھی اور ان مختلف تجاویز پر عمل کیوں نہیں ہو سکا یہودی فلسطین کی سرزمین کو ہی اپنا حق کیوں سمجھتے ہیں اور کیسے بالاخر فلسطین کی سرزمین پر ہی یہودی اپنی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے آئیے یہ سب جانتے ہیں دوستو یہودیوں کا ایک خاص گروہ جسے زائنسٹ یا سیہنی کہا جاتا ہے انہوں نے انیسویں صدی کے آقاس سے ہی ایک ایسی مذہبی، اسکری اور سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی جس کے بعد ایک الگ یہودی ریاست کی کوشش کا آگاز ہوا اس کے بعد حالات اور واقعات کے مطابق مختلف ادوار میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے کچھ تجاویز زیرے گور رہیں آئیے ان کا ون بی ون جائزہ لیتے ہیں اٹھارہ سو بیس میں ایک یہودی رہنما مینول نوہا نے امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر دریائے نیاغرہ کے قریب گرینڈ آئیلنڈ پر یہودیوں کا ایک الگ وطن قائم کرنے کی کوشش کی اگلے پانچ برس تک کے عرصے میں انہوں نے تیس مربع میل کے اس جزیرے کا کچھ حصہ خرید لیا انہوں نے اس کا نام ارارات تجویز کیا جو ماؤنٹ ارارات سے اخذ کیا گیا تھا جو بائبل کے مطابق حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا آخری پوائنٹ بھی تھا انہوں نے امریکن حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ ان کی اس کوشش میں ان کا ساتھ دے اسی دوران انہوں نے اس جزیرے پر ایک یادگار بھی تعبیر کروائیں جس پر لکھا تھا ارارات یہودی پناہ گزینوں کے لیے ایک شہر لیکن دوستو یہ آئیڈیا نوحہ کا ذاتی تھا ان کی اس کاوش کا یہودی کمیونٹی نے کوئی بہت زیادہ ساتھ نہیں دیا لہٰذا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا انیس سو تین میں بریٹش حکومت نے بریٹش ایسٹ ایفریقہ کا ایک علاقہ جو موجودہ کینیا کا حصہ ہے اسے ممکنہ طور پر ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے وقف کیا اس وقت سوویت یونین اور مشرقی یورپ میں یہودیوں کی حالت کافی ابتر تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ یہ علاقہ یہودی پناہ گزینوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے برطانیہ کی اس تجویز کو جسے یوگنڈا سکیم کے نام سے جانا جاتا ہے جدید سہونی تحریک کے بعدی تھیوٹرل ہرزل نے انیس سو تین میں چھٹی سہونی کانگرس میں پیش کیا اس تجویز پر وہاں نہائیت سنجیدہ انداز میں بحث کی گئی اور اس کا ہر پہلو سے جائزہ لیا گیا کچھ لوگ تو اس کے حق میں تھے اور کچھ اسے ایک عارضی پناہ گا کے طور پر دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ان کا فوکس ان کے اصل مقصد یعنی یوروشلم اور فلسطین کے مقدس علاقے میں یہودی رہاست قائم کرنے سے ہٹ جائے گا اس کے علاوہ بعض ماہرین کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ علاقہ شیروں اور دیگر جنگلی حیات سے بھرا ہوا ہے اور اس لحاظ سے یہ خطرناک زمین ہے مزید یہ بھی تاثر تھا کہ اس میں پہلے سے آباد افریقی قبائل کی بڑی تعداد یورپ سے آنے والے یہودیوں کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی لہٰذا زائنس تحریک نے اس سکیم کو بھی مسترد کر دیا 1930 کی دہائی میں سوویت یونین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ خطے کے قیام کا پرپوزل سامنے آیا جسے جویش اٹانومس آبلاسٹ کا نام دیا گیا یہ علاقہ روس کے مشرق میں چین کی سرحت کے قریب واقعہ تھا اس وقت سوویت یونین کے رہنما جوزف سٹالن کی پالیسی یہ تھی کہ سوویت یونین میں موجود ہر گروہ کو ایک علاقہ دیا جائے گا جس میں ایک سوشلسٹ فریم ورک میں رہ کر اس گروہ کو ثقافتی خودمختاری حاصل ہوگی اس قسم کے خودمختار یہودی خطے کے قیام سے سوویت یونین کو ممکنہ طور پر دو خواہد نظر آ رہے تھے پہلا تو یہ کہ یہ یہودی سوویت یونین اور خصوصا اس خطے کی ترقیب اپنا حصہ ڈالیں گے اور دوسرا یہ کہ سوویت چینی سرحت کے قریب اس انتہائی دور دراز اور مشکل علاقے میں آبادی قائم کرنا دفعی اعتبار سے بھی سوویت یونین کے لیے اہم تھا اس خطے کی آب و ہوا سخت تھی اور یہاں آباد کاری کرنا مشکل تھا اس لیے اس علاقے نے کبھی بھی قابل ذکر یہودی آبادی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا اور یہ منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ گیا افریقہ کے جنوب مشرق میں واقعہ جزیرہ مڈگاسکر کو کئی بار یہودیوں کی آباد کاری کے لیے ایک جگہ کے طور پر تجویز کیا جا چکا ہے سب سے پہلے انیسویں صدی میں فرنچ حکومت کی جانب سے یہودیوں کی مدد اور نو آبادیات کو فروغ دینے کے لیے اس علاقے کی تجویز دی گئی انیس سو تیس کی دہائی کے آخر میں نازیوں کی جانب سے یورپین یہودیوں کو زبردستی مڈگاسکر منتقل کرنے کا منصوبہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے تاہم دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد کے حالات کے باعث یہ منصوبہ بھی کبھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا انیس سو تیس ہی کی دہائی کے دوران جب یورپ سے یہودیوں کی ہجرت میں شدت آئی تو ایک یہودی اورگنیزیشن نے مغربی اسٹریلیا کے علاقے کمبرلے میں یہودی وطن کے قیام کے امکانات کا جائزہ لیا اس منصوبے کو اسٹریلیا کے اندر اور مخیر امریکی حضرات کی طرف سے حمایت بھی حاصل ہوئی لیکن انیس سو چوالیس کی ایک رائے امہ کے سروے سے معلوم ہوا کہ سنتالیس فیصد اسٹریلوی اس اسکیم کی مخالفت کر رہے ہیں مخالفت بنیادی طور پر ان خدشات پر مبنی تھی کہ یہودی عبادکار لا محالہ کمبرلے سے باہر نکل کر دیگر شہروں کی جانب بھی حجرت کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے مقامی عبادی کے حقوق غزب ہونے کا خدشہ تھا ملاخر اس منصوبے کو سٹریلوی حکومت نے انیس سو چوالیس میں مسترد کر دیا دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں جرمنی سے نکلنے والے ہزاروں یہودیوں نے مشرق کا روخ کیا جس میں سے زیرہ تر جاپان کے زیر قبضہ چین کے علاقوں میں قیام پذیر ہوئے اس منصوبے کے حوالے سے ہمیں زیرہ تر معلومات انیس سو ستر کی دہائی میں لکھے جانے والے جیپنیز لٹریچر سے ملتی ہیں اور بعض مہرکین کا یہ خیال بھی ہے کہ جاپان پر یہودی ریاست کے قیام کے حوالے سے کوئی شواہد واضح طور پر موجود ہی نہیں بارال دوستو یہ وہ تمام تجاویز تھیں جو یہودیوں کی الگ ریاست بنانے کے لیے تاریخ کے کسی نہ کسی موڑ پر زیرہ غور آئیں لیکن ان تمام تر تجاویز یا منصوبوں سے ہٹ کر یہودی ریاست کا قیام بالاخر فلسطین کی مقدس ہر زمین پر ہی ہوا آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیسے ہوا یہودی فلسطین کو اپنی مقدس سرزمین سمجھتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے لیے اس سرزمین کا وعدہ خدا کی طرف سے کیا گیا تھا اگرچہ یہودیوں کا ایک طبقہ اس نکتہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا لیکن یوروشلم کی سرزمین تیگر مذاہب کی طرح یہودیوں کے لیے بھی مذہبی طور پر انتہائی مقدس تو ہے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تقریباً ایک ہزار قبل مسیح میں فلسطین اور اس کے ملحقہ علاقوں میں قائم ایک بڑی سلطنت یہودیوں کی ہی تھی اور آنے والے وقتوں میں انہیں اس سرزمین سے بے دخل کر دیا گیا تھا لیکن دوستو اس علاقے کی طویل تاریخ ہے جس میں یہ خطہ یہودی سلطنت کے علاوہ روم مصر بازن تینی اور فارس کی سلطنتوں کے زیرے کنٹرول بھی رہا ہے اس کے بعد ایک طویل عرصے تک یہ علاقہ مسلم حکومتوں کے زیرے اثر رہا سلیبی جنگوں کے دوران کبھی مسلمان اور ابھی کرسچنز یہاں برسر اقتدار رہے اور پھر سلطنت عثمانیہ کے عروج کے بعد سے یہ تمام خطہ تقریباً چار سو سال تک مسلمانوں کے ہی زیرے اثر پہلی جنگ عظیم اول تک رہا ایک ہزار قبل مسیح میں قائم ہونے والی پہلی یہودی حکومت کا مرکز یوروشلم تھا اور اس وقت یہودیوں کی عبادت کے لیے یہاں ایک حیکل یعنی ٹیمپل بھی تعمیر کیا گیا جسے حیکل سلیمانی یا فرس ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے اس وقت دنیا میں موجود تمام یہودی یوروشلم یا اس حیکل کی طرف رخ کر کر ہی عبادت کیا کرتے تھے چار سو سال بعد یعنی چھ سو قبل مسیح میں مصری بادشاہت کے دور میں اس حیکل کو تباہ کر دیا گیا تقریباً سو سال بعد اسی مقام پر ایک اور حیکل تعمیر کیا گیا جسے سیکنڈ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے لیکن ستر قبل بسیح میں رومنز کی جانب سے یوروشلم کے محاصرے کے دوران اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا گیا جس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا اسلام کے عروج کے دوران خلافت راشدہ کے دور میں جب یوروشلم کو فتح کیا گیا تو وہاں پر عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج مسجد اقصہ کہلاتی ہے یہودیوں کے مطابق مسجد اقصہ این اسی مقام پر تعمیر کی گئی ہے جو کسی وقت میں یہودیوں کی عبادت کا یعنی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیمپل کی جگہ ہوا کرتی تھی لہٰذا یوروشلم پر دوبارہ حکومت قائم کرنا اور تیسری بار اس ٹیمپل کی صورت میں اپنی قدیمی عبادت گاہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ان کا ایک مقدس فریضہ بن چکا ہے انیسویں صدی کے آخر میں جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی تو یہودیوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر حجرت کر کر آ کر آباد ہونا شروع کر دیا جنگ عظیم اول کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس تمام ریجن پر برطانوی حکومت قائم ہو گئی جس کا یہودیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا دو نومبر انیس سو سترہ کو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی سیکرنٹری خارجہ آرثر بالفور نے برطانیہ میں یہودی کمیونٹی کے رہنما والٹر روتشائلڈ کو ایک خط لکھا جو بعد میں بالفور آلامیہ کے نام سے مشہور ہوا ایک سادہ کاغذ پر لکھے اس خط نے مشرق وستہ کی تقدیر بدل کر رکھ دی اس تحریر میں پہلی بار پرٹیش حکومت نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی حمایت کی تھی اس کے نتیجے میں ایک ایسے تنازع نے سار اٹھایا جو آج تک حل نہیں ہو سکا اس وقت برطانیہ سمیت دنیا بھر میں یہودی کمیونٹی معاشی اثر اور سوخ رکھتی تھی اور خصوصاً عالمی سرمایہ کاری میں باعثر ہونے کی وجہ سے برطانیہ کو ان کی مدد بھی جنگ کے دوران درکار تھی برٹیش حکومت کو امید تھی کہ اس عالمیہ کے بعد پہلی عالمی جنگ میں مکمل طور پر جرمنی کے خلاف برطانیوی اتحاد کا ساتھ دیں گے بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ برطانیہ جنگ کے بعد مشرق وستہ میں اپنا اثر اور سوخ قائم رکھنا چاہتا تھا جس کے باعث وہ یہودیوں کو اس خطے میں برسر اقتدار لانا چاہتا تھا بہرحال اس تحریر کا مقصد جو بھی ہو اس تحریر کے نتیجے میں 1948 میں اسرائیل کی متنازعہ ریاست نے جنم لیا اور اس خطے سے لاکھوں فلسطینیوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ کے اتحادیوں نے بالفور عالمیہ کی حمایت کی اور فلسطین باقاعدہ طور پر برطانیہ کے زیر اثر آ گیا اس دوران بڑی تعداد میں یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اس پر عربوں نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے دوران عربوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے عرب قبائل کو بھی یقین دلائیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عرب اور فلسطین کی تمام سرزمین ان کو ہی دی جائے گی لیکن دوسری طرف یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پریٹش حکومت نے بالفور عالمیہ کے ذریعے ان سے بھی الگ ریاست کا وعدہ اسے خطے میں کر لیا تھا عرب اس تمام صورتحال کو برطانیہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ایک دھوکہ سمجھتے تھے اور اس پر انہوں نے شدید احتجاج بھی کیا جب صورتحال زیادہ سنگین ہوئی تو اس تنازے کی شدت کو تھوڑا کم کرنے کے لیے برطانیہ نے یہودیوں کی آمد پر چند بابندیاں بھی آئیت کی تاہم دوسری عالمی جنگ کے دوران بڑی تعداد میں یہودیوں نے یورپ سے فلسطین کا رخ کرنا شروع کر دیا اس تمام تر صورتحال میں یہودی ریاست کے قیام کا دباؤ مزید بڑھا انیس سو سنتالیس میں جب برطانیہ اس خطے سے انخلاق کر رہا تھا تو فلسطین کی سرزمین کا مستقبل پریٹش حکومت نے اقوام مدحدہ پر چھوڑ دیا اور خود بغیر کوئی فیصلہ کیے وہاں سے نکل گئے اقوام مدحدہ کی ایک کمیٹی نے ووٹنگ کے ذریعے اسرائیل اور فلسطین کی الگ الگ ریاست قائم کرنے کا فیصلہ تو کر دیا لیکن صرف تیتیس فیصد یہودی عبادی کو فلسطین کا پچپن فیصد رقبہ دے دیا دوسری طرح مسلمانوں کی اکثریت کو صرف تینتالیس فیصد زمین ہی دی گئی وہ بھی مختلف حصوں میں پٹی ہوئی جبکہ یوروشلم کے مقدس شہر کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیا گیا اگلی دو دہائیوں میں عرب اسرائیل جنگوں کے بعد اسرائیل فلسطین کے اس سے بھی کہیں زیادہ علاقے پر قابض ہو چکا ہے جو اقوام مدحدہ نے ان کی ریاست کے لیے مختص کیا تھا دوستو یہودیوں کا یہ دعویٰ تو ہے کہ یہ سرزمین ان کے اباؤ اجداد کی تھی کیونکہ ان کو یہاں سے زبردستی ہزاروں سال پہلے بے دخل کیا گیا تھا اس لیے یہاں دوبارہ حکومت قائم کرنا ان کا حق ہے لیکن تاریخی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس دعوے پر بہت مبال کا رائی ہے بات تو درست ہے کہ ایک ہزار قبل مسیح میں اس قطعے پر یہودیوں کی حکومت تھی لیکن یہ سلطنت تو کموں بیش سو سال تک ہی قائم رہی بعد میں آنے والے دوار میں یہ علاقہ بابل مصر روم فارس اور بازنتینی سلطنتوں کے زیر اثر پھی رہا جبکہ حالیہ تاریخ میں ایک طویل عرصے تک یہاں عثمانیوں کی حکومت رہی دوسری طرف یہودی یوروشلوم یا فلسطین کے علاقے میں تو صرف سو سال ہی رہے لیکن اس کے بعد ان کی زیارت عبادی یورپ میں جا کر عباد ہو گئی اور پھر طویل عرصے تک یعنی ہزاروں سالوں تک یہ لوگ یورپ میں رہے اس لیے کسی خطے میں صرف سو سال رہنے کے بعد ہزاروں سال بعد اس پر اپنا حق جتانا اس لحاظ سے بھی غیر منطقی ہو گیا کہ انہی یہودیوں کا زیادہ وقت تو فلسطین سے باہر یعنی یورپ اور دیگر علاقوں میں گزرا ہے دوسری طرف فلسطین سمیت دنیا کے بہت سے حصوں پشمول یورپ پر مسلمانوں کی ایک طویل عرصے تک حکومت قائم رہی ہے لہذا اگر اسی منطق کو لیا جائے تو بہت سے علاقوں پر آج بھی مسلمانوں کا ہی حق بنتا ہے تو کیا وہ تمام علاقے مسلمانوں کو واپس کر دیے جائیں گے دوستو یہ تھی مختصر کہانی کہ یہودی کیسے آ کر فلسطین میں آباد ہوئے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا کیا خیال ہے یہودیوں کی الگ ریاست کہاں پر قائم ہونی چاہیے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور اگاہ کریں اور اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ